یہ ریڈیو صدای حریت جمہور کشمیر ہے محمد تاریخ اپ ڈیٹ کے ساتھ قلچماعتی حریت کانفرنس کے چیرمین سعید علی گیلانی نے مقبوضہ جمہور کشمیر میں کل ستائیس اکتوبر کو یومی سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے مکمل شیٹر دون کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف دنیا کو واجہ پائے گام دینا ہے سعید علی گیلانی نے کہا کہ گدشتہ تریاسی روز سے مقبوضہ جمہور کشمیر میں شرد دون جاری ہے تاہم ستائیس اکتوبر کو خرطال کے اعلان کا مقصد بھارت کے خلاف یومی سیاہ منانا ہے مقبوضہ کشمیر میں گدشتہ تریاسی روز سے بھارتی محاصرہ جاری ہے جبری پابنیوں کے باوجود کشمیری عوام کے خوصلے بلند ہیں پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ستائیس اکتوبر کو پاکستان بھر میں یومی سیاہ کے طور پر منایا جائے گا جبکہ بیروں ملک مشنوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذہمت کے لیے ایتھجاجی مظہرے کرائیں اکوازمی متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے کہا ہے کہ مذاقرات کے ذریعے حل کی تلاش کشمیری عوام کے جائز حقوق کے تحافظ کی اکاسی ہونی چاہیے جس کے لیے اکوازمی متحدہ تابن کرتی رہے گئے پاک افاج کے ترجمان میجر جنرل اسف غفور نے کہا ہے کہ بارتی فوجی سرورہ اپنی سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلسل غیر ذمہ دارانہ بیانہ دے کر علاقائی امن کو خطر میں ڈار رہے ہیں بارتی فوجی سرورہ کی ازاد کشمیر میں کنٹرلائن کے علاقوں میں مبینہ لاچنگ پیڈز پر حملے کی حوالے سے خیالاتی اعداد و شمار پر دنیا بر میں اور بارت کی اندر بھی جگہ سائی میڈیا سمیت ہر طب کا مذاق اڑانے لگا صاحبی سنیش ایلس فلیپ نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ بارتی فوجی سرورہ کا بیان حیران کن ہے تاریخ میں پہلی بار دیکھنے میں آیا کی بپن راوت حقائی کی بجائی خیالاتی اعداد و شمار دے رہا ہے جس سے دنیا بر میں بارت ایک مزاگ بن کر رہ گیا ہے اپڈیٹ ختم ہوا بارت کی قابض فوج نے جہاں لاکھوں کشمیریوں کو قتل و گاردگری کا نشانہ بنایا وہاں ہزاروں کشمیری گریفتاری کے بعد لاپتہ کر دیے گئے ہیں گریفتاری کے بعد لاپتہ کیے گئے کشمیریوں کے ورثہ نے اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے ایک ایسوسیشن بھی قائم کی ہے اس ایسوسیشن کی چیئر پرسن ایک ایسی ماں ہے جس کا اپنا بیٹا گریفتاری کے بعد لاپتہ کیا گیا ایسوسیشن آف پیرنٹس آف ڈسائپیٹ پرسنز کی چیئر پرسن پروینہ اہنگر نے اپنے لاپتہ کیے گئے بیٹے کی تلاش کے دوران پیش آنے والے مشکلات کے حوالے سے بی بی سی اردو سروس کے نمائندے ریاض مسرور کو کیا بتایا سمات فرمائی ہے یہ تھی پروینہ اہنگر صاحبہ جو کہہ رہی تھی ہماری جنگ حق اور سچ کی ہے اور یہ ہر صورت جاری رہے گی